ہیلو گائز ویلکم بیک تمام ڈراما سیریلز کی دوہزار چوبیس کے چوتے ہفتے کی ڈی آر پی آ چکی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کونسا شو کتنی ڈی آر پی لے کر آیا ہے سب سے پہلے بات کر دیں اینڈ ٹی وی کی اٹل ڈراما ڈی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ تھری ہپو کی اولٹن پلٹن ڈی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ تھری ایک مہنائک ڈاکٹر بی آر ایڈ کا ٹی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ ٹو اور بابی جی کر پر ہے ٹی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ تھری اینڈ ٹی وی کے ڈراما سیریلز کی ٹی آر پی میں اس ہفتے ہمیں انکریز دیکھنے کو ملا ہے باقی ایک مہنائک کی ٹی آر پی لاسٹ وی کی طرح سیم آئی ہے بات کریں سٹار بھارت کی تو نمبر ون پر ہے آشکانہ جو ٹی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ ون می آئی کمین میڈم کا سیزن ٹو ٹی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ ون بہت جلد اشو کا لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کو ملنے والا ہے سافدان انڈیا ٹی آر پی لے کر آیا ہے زیرو پوائنٹ ٹو اور شیطانی رس میں اپنے سیکنڈ ویگ میں ٹی آر پی لے کر آیا ہے 0.2 شیطانی رس میں جو پچھلے ہفتے 0.3 کی ٹی ارپی لے کر آیا تھا اس ہفتے اس کی ٹی ارپی 0.2 ہو گئی ہے بات کرتے ہیں دنگل ٹی وی کی آئینہ شو ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.8 پچھلے ہفتے اس شو کی ٹی ارپی 0.9 تھی تو اس میں ہمیں ڈیکریز دیکھنا کو ملا ہے پورنیمہ ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.6 نتھ گوری اور کرشنہ کی کہانی اس ہفتے ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.5 من سندھر ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.1 دالچینی کی ٹی ارپی میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور شو کی ٹی ارپی 0.2 تک گر گئی ہے ساسو مانے میری قدر نہ جانی 0.4 ٹی ارپی لے کر آیا ہے آپ کو بتا دے دالچینی اور ساسو مانے میری قدر نہ جانی ان دونوں شوز میں سے کوئی ایک شو نیکسٹ منت میں آف ایئر ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے تو اسے نینہ میلائی کے 0.6 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے کیسا ہے یہ رشتہ انجانہ 0.5 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے اور من اتی سندھر 1.2 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے تو دنگر ٹی وی کا جو ٹاپ پرفورمر ہے وہ من اتی سندھر ہے 1.2 کی ٹی ارپی کے ساتھ جس نے من سندھر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سونی ٹی وی کی دو دبانگی ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.3 کاویا ایک جذبہ ایک جنون ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.3 برساتے 0.3 ٹی ارپی لے کر آیا ہے شریمد رامائین کی اس ہفتے ٹی ارپی ڈیکریز ہوئی ہے 1.0 سے 0.9 تک آ گئی ہے انڈین آئیڈل سیم ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.0 جھلک دکھلا جا اس ہفتے ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.6 اور سونی ٹی وی کا ریسنٹلی نیا شو جو مہندی والا گھر ہے وہ اپنے فرسٹ ویک میں ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.4 آپ کو بتا دیں اس شو کی اپننگ ٹی ارپی ہے جو کہ نورمل آئی ہے یعنی کہ نہ ہی بہت اچھی ٹی ارپی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی بہت بوری سونی ٹی وی کے لحاظ سے شارک ٹینگ انڈیا ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.2 اس شو کی ٹی ارپی سونی ٹی وی کے تمام شو سے کم آئی ہے اور شو پوری طرح سے فلوپ ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دیں سونی ٹی وی کا جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ انڈین آئیڈل ہے جو 1.0 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے بات کریں سونی سب کی پشمینہ ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.4 گروف تارہ سمیں صدی سے پرے 0.6 کی سیم ٹی ارپی لے کر آیا ہے لاسٹ ویک کی طرح تارک مہتہ کا الٹا چشمہ ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.8 واغلے کی دنیا بھی سیم ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.0 پشپا ایمپوسیبل کی ٹی ارپی میں تھوڑا سا انکریز دیکھنے کو ملا ہے شو کی ٹی ارپی 0.9 سے 1.0 ہو گئی ہے ونشت شو کی ٹی ارپی میں بھی ہمیں تھوڑا سا انکریز دیکھنے کو ملا ہے شو کی ٹی ارپی 0.5 سے 0.6 ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساں سونی سب کا جو شو آنگن ہے وہ ٹی ارپی لے کر آیا ہے سیم 0.5 تو سونی سب کا جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ ہر ویک کی طرح تارک مہتا کا اولٹا چشمہ ہے جس کی ٹی ارپی ہے 1.8 اب ہم بات کرتے ہیں زی ٹی وی کے بارے میں تو کیونکہ ساتھ ماہ بہو بیٹی ہوتی ہے کہ ٹی ارپی اور بھی زیادہ کم ہو گئی ہے شو کی ٹی ارپی 0.3 آئی ہے اس ہفتے اور یہ شو بہت جلد بند ہونے والا ہے ایک گوڑی پنجاب دی ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.5 اس کی بھی ٹی ارپی مسلسل کم ہو رہی ہے اور شو کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہمیں چینج ہوتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آ سکتی ہے پیار کا نیا دیائے شیف شکتی ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.9 پیار کا پہلا نام رادہ مہان ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.3 بھاگیا لکشمی کی ٹی ارپی سیم ہے 1.5 کم کم بھاگیا کی ٹی ارپی بھی سیم ہے 1.5 کنڈلی بھاگیا کی ٹی ارپی بھی لاسٹ ویک کی طرح سیم ہی ہے 1.6 کیسے مجھے تم مل گئے ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.3 اور رب سے ہے دعا لیٹ نائٹ سلوٹ دس بجے پر ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.8 تو زی ٹی وی کا جو ٹاپ پر مہرمار ہے وہ کنڈلی بھاگیا ہے 1.6 کے ساتھ بات کرتے ہیں کلز ٹی وی کی تو بیگ بو سیزن سیمنٹین ٹی ارپی لے کر آیا ہے 2.1 آپ کو بتا دیں اس شو کا جو گرینڈ فینال ہے اس کی ٹی ارپی اس میں شامل نہیں ہے سوہاگن ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.2 اس کی ٹی ارپی 1.3 سے 1.2 تک چلے گئی ہے اوڈاریاں سیم ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.4 پر ہی نہیں تھی اس کی ٹی ارپی میں بڑا ڈیکریز ہوا ہے پچھلے ہفتے بھی 1.7 مانی تھی لیکن اس سے پچھلے ہفتے بہت اچھی تھی لیکن اس ہفتے ڈیکریز ہوئی ہیں اس کے علاوہ بات کریں شیف شکتی تپ تیاک تانڈف کی تو یہ بھی 1.7 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے جو 2.0 کی ٹی ارپی لاتا ہوتا تھا نیر جھائک نہیں پہچان ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.3 اس شو کی ٹائمنگ بہت جلد ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے چاند جلنے لگا ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.8 اس شو کا لاسٹ اپیسوڈ ہمیں فروری میں دیکھنے کو ملنے والا ہے 15 فروری کو بات کریں ڈوری کی تو ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.5 سیم ٹی ارپی ہے اس شو کی اس کے ساتھ ساتھ بات کریں ہم نئی شو کی میرا بھالم تھانے دار کی تو اس کی بھی ٹی ارپی پچھلے ہفتے کی طرح سیم ہے 1.2 جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ بگ باس ہے بات کرتے ہیں سٹار پلس کی سٹار پلس کا نئے شو آنکھ میں چولی پہلے ہفتے میں ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.0 جو کہ ایک ڈیسنٹ ٹی ارپی ہے بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن بہت کم بھی نہیں ہے تیری میڈی ڈوریا 1.6 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے اس کی ٹی ارپی کم ہوئی ہے پنڈیا سٹور کی ٹی ارپی بھی کم ہوئی ہے اور 1.8 ٹی ارپی آئی ہے گم ہے کسی کے پیار میں 2.5 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے ایملی کی ٹی ارپی بھی کم ہوئی ہے 2.1 سے 2.0 ہو گئی ہے باتیں کچھ انکہیسی ٹی ارپی لے کر آیا ہے 1.8 اس کی ٹی ارپی بھی کافی کم ہوئی ہے یہ رشتہ کیا کہلات ہے سیم ٹی ارپی لے کر آیا ہے 2.3 انپما ٹاپ پوزیشن پہ ہے 2.7 کی ٹی ارپی کے ساتھ یہ ہے چاہتے ہیں لیٹ نائٹ سلوٹ گیارہ بجے کے ٹائم سلوٹ پر 1.2 کی ٹی ارپی لے کر آیا ہے اور جھنک ٹی ارپی لے کر آیا ہے 2.0 سٹار پلس کا ریالیٹی شورٹ ڈانس پلس ٹی ارپی لے کر آیا ہے 0.4 جو کہ پوری طرح سے فلوپ ہے تو اس کا جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ انپما ہے اسی طرح ہر ہفتے ٹی ارپی حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کے بیل آئیکن کو دبا لیں